ایسی ہیں جس کا علم میاں شباز شریف صاحب کو پتا ہے اس میں ان کی فیملی کے بہت سے لوگ ہیں بیظم کلسوم صاحبہ کو پتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے اس کمیٹی میں ہم چاروں کو بٹھا لیں میرا آج بھی ان لوگوں سے ٹیلی فون پہ میسیجنگ میں کرتی رہتی ہوں کہ مجھے سیٹل کریں میرا مسئلہ کوٹ کچھاری ختم کریں مجھے عزت سے میرا فیصلہ کر دیں میری ڈیمانڈ نہ کسی سے تھی پیسے کی نہ کسی چیز کی آج ان لوگوں سے بھی نہ کوئی پیسہ کل کوئی یہ ہو جائے کہ یا یا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں یہ پیپلز پارٹی میں تھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی یہ میری دوست بھی ہیں میرا ان سے ویسے بھی لندن میں بھی ہم ملتے رہتے ہیں دوست بھی ہیں یہ اس لیے کچھ نہیں ہے کہ میں کسی عودے کے لیے یا کوئی پیسہ دے دیا الحمدللہ نہیں ہم لوگوں نے تکلیفیں صحیح آج بھی اپنی تکلیفیں بینکوں کے قرضے اتار رہے ہیں ہمیں ڈیفالٹر بنا دیا ہر کتنے کیسز میں اور ہم اس کو بھکت رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کلیر کریں لیکن ہم حقائق اور سچ کی بات کرتی ہوں نیا نواز شریف صاحب آپ ایک پارٹی کے ہیڈ تھے اور آج میری پھر اپیل آپ سے ہے کیونکہ آپ فیملی کے ہیڈ ہیں یہی آج سے سات سال پہلے میرے آپ سے یہ الفاظ دیں مجھے انصاف چاہیے چاہیے تو مجھے اللہ سے رحم چاہیے انصاف مانگنا نہیں چاہیے آپ کسی کو کیا دیں گے بہنوں بیٹیوں کی جب آئیشہ نے بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے نون لیگ نون لیگ لیگ یہ عورتیں تو مجھے جوتے مارتی ہیں اس کی تصویریں آپ سب کے پاس ہیں کم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے وہ تو اپنے گھر کی بہو کو بہو نہیں مانا انہوں نے تھانے میں مروا دیا انہوں نے کسی عورت کی کس کی عزت ان سے بچی ہوئی ہے کتنے کتنے نکاہ ہیں میں صرف ایک عورت نہیں ہوں جو آج ایک دعویٰ کاری ہوں میں نے دعویٰ نہیں کیا میں تو پیچھے چھوڑا ہی ہوں میرے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے میری اب کہانی وہ ہے یہ اور یہ صادق نہیں ہے یہ امیر نہیں ہے اس نے جھوٹ پڑ کے مجھ سے شادی کی اس نے کہا کہ میں محرول صاحب کو طلاق دے چکا ہوں میرے پاس وہ ثبوت ہے میں الیکشن کمیشن میں انشاءاللہ جاری ہوں میاں نواز شباز شریف صاحب کو بھی لے کے آنگی حمزہ صاحب کو بھی وہاں میاں نواز شریف صاحب کی بیگم کلسون صاحبہ کی بھی گوائیاں ڈلواؤں گی میں اس نے مجھ سے جھوٹ بول کے شادی کی کہ میری کوئی بیوی نہیں کیا جھوٹ بولنا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول کے آپ شادی کر لیں اور وہ پارلیمنٹیریل ہو کیا وہ صادق ہے کیا وہ امین ہے بلکل دھوکے سے اس نے میرے سے دھوکہ کیا اس کی فیملی اس دھوکے میں بعد میں ملوث تھی پوری خاندان آج تک وہ مجھے دلحسے دیتے رہے آپ صبر دکھا دیں آپ صبر صبر کا بھی بھائی ایک حد ہوتی ہے سات سال زندگی کے یہ اور جو میں ایک دو سال ان کے ساتھ رہی یہ بڑا لنبا سفر ہے آپ بھی بہنوں بیچیوں والے ہیں پوری عوام سے میری اپیل ہے سب بہنوں بیچیوں کے لیے جو قانون دوسروں کے لیے لاغو کر رہے ہیں وہ ہی یہ ہوئے بلکل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ سب کا بہت شکریہ میڈیا کے جتنے یا کولیگز اور نارنریبل ہمارے باہر بیٹھے ہیں دو بڑی امپورٹن چیزیں آئیشہ نے ڈاکس آبا نے بات کی آج ہم ایک خاتون کے ساتھ سولیڈیریٹی کرتے ہوئے وہی انصاف کے تقاضے جو آئیشہ گلالہی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر حکومتی رکن نے ریزولوشن کی اور پھوری طور پہ وہاں پہ پارلیمنٹری کمیٹی بنی وہی پارلیمنٹری کمیٹی ہاں وہ ریزولوشن آئیشہ آہد کے لیے بھی موو کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف یہ سمجھتی ہے کہ خواتین کا اس تحقاق برابر ہے خواتین کی عزت اور تحقیر برابر ہے خواتین کی شناخت مشترک ہے عزت مشترک ہے جس کے لیے پارلیمنٹری پروسس بھی مشترکہ ہونا چاہیے اگر ایک آئیشہ آہد اس وقت آپ کے سامنے بیٹی فریاد کر رہی ہے اور اس کی آواز حکومتی ایوانوں تک نہیں پہنچتی تو وقت کے مجودہ وزیراعظم نے ایک کمیٹی کانسیچوٹ کی اس کمیٹی کو فیکٹ فائنڈنگ مشن کا اسائن کی جوٹی ایک جو آنے والا اپنے آپ کو وزیراعظم سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو وزیراعظم کے عدے کے لیے نامزد کروانا چاہتا ہے اور مجودہ چیف منسٹر جو ہے اس کی اپنے گھر کی بہو جو ہے وہ انصاف کے لیے بھلا رہی ہے پکار رہی ہے دہائی دے رہی ہے کیونکہ اس کا کسی کے ساتھ سکینڈل نہیں تھا وہ ایک نکاہ جافتہ کسی کی بیوی ہے اور جس کی وہ بیوی تھی جس نے اس کو اپنے نکاہ میں لیا وہ یہ تقاضے کرتے ہیں ہماری شریعت بھی ہمارے قوانین بھی کہ عورت کا استحصال وہ کوئی بھی کرے وہ وزیراعظم کا بیٹا ہو وہ امینے ہو پرائم منسٹر ہو یا پرائم منسٹر کا بتیجہ ہو سابقہ پرائم منسٹر کا یا مجودہ وزیراعظم کے ساتھ اس کی جماعت کے اندر کوئی ایسا اہم عددار اور رکن ہو قانون یقصہ ہونا چاہیے قانون کے آئینی اور جو ہمارے شریعت قاضے ہیں وہ بھی یقصہ ہونے چاہیے اور ہمارے معاشرتی رویے بھی یقصہ ہونے چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری کمیٹی کا رول بھی یقصہ ہونا چاہیے تو آج یہاں آئیشہ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ہم جتنے بھی خواتین یہاں موجود ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی پولیٹیکل الائنمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارے کوئی سیاسی رفاقت نہیں ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے دوستی اور تعلق ضرور تھا ہمیشہ اس نے دعائی دی ہمیشہ اس نے اپنے مسائل اور مشکلات اور اس شریف خاندان کی شرافت کو ایکسپوز کرتی رہی شریف خاندان کے جو لبادے تھے ان کے چہرے پر شرافت کے نکاب تھے وہ ہماری یہ بین اتارتی رہی اور یہ فریاد کرتی رہی کہ میرے لیے کچھ کریں تو ہم اپنی سطح پہ تو کرتے رہے لیکن جماعتوں کی سطح پہ ایک مناسب فورم پہ اس کی آواز کو اٹھانا ضروری ہے تو آج یہ آئیشہ نے ہمیں بھی بلایا آپ لوگوں کو بھی بلایا ہم سب اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں آئے اور ایک ہی اپیل کرنے آئے کہ بیٹیاں کون کی سب کی یقصہ ہیں اور وہ یقصہ رویوں کی حق دار اور طلب گار ہیں آئیشہ کو بھی اس قوم کی بیٹی مانا جائے اور آئیشہ کے ساتھ بھی نہ ہونے والی نائنصافی جو ہی ہے اس کے تدارک کے لیے حکومتے وقت حرکت میں آئے اور وہ کورٹ میں جو کیسیز ہے عدالتیں انصاف کریں دیکھیں عدالت کے اندر پراسیکیوشن is very important پراسیکیوشن جب اگزیکٹیو جو ہے خود اس کے اندر کلپریٹ ہے جب اگزیکٹیو جو ہے جس عدالت کرا پراسیکیوٹر کی عام ٹویسٹنگ وزیر اللہ پنجاب اور اس سے ہوگی تو وہاں انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ عدالت انصاف کی فراہمی کوئی کی نہیں بنائے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور اس کو بھی انصاف ملے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عائشہ نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا جس وقت اس کا پہلے دن یہ کیس سامنے آیا سب سے پہلے اس کے لیے آواز میں نے اٹھائی اور پیچھے آئی میں جی امنان خان سب سے بھی میں ہم کی پارٹی میں آئیٹی سکس میں تھی جی جی یہ آپ کو مطمئن ہو گئے آپ کے یہ پہلے ہی دفعہ نہیں اٹھایا گیا ہاں اس کے ڈیفرنٹ فورم تھے ڈیفرنٹ اس کے فورم پہ وہ آواز اٹھتی رہی اور ایک عورت کے حق کے لیے ہم بولتے رہے اب چونکہ عائشہ گلالہی کی ایشو نے ایمپورٹنس لی نیشنل ایمپورٹنس کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں اس کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن بنا دیا گیا یا کمیشن بنایا کمیٹی بنائی تو اس لیے ضرورت پڑی کہ یہ آواز بھی ایک قوم کی آواز ہے اس کو بھی ہم نے سٹرنٹن کرنا ہے اور ایمپورٹنس لیے کہ آپ کی روان کر رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی جا ہے وہ آئیشہ اہر کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی خان صاحب کے خواب بنائی ہے کہ آپ اس کو خبول کر رہے ہیں نہیں نہیں ایک سیکنڈ میں اس کا جواب دیتی ہوں دیکھیں میں ایک سیکنڈ پہ دوسری سب ہم مجھ سے سوال کیا ہے تو پھر آپ کل کی کمیٹی کیونکہ کمیٹی خان صاحب نے اس ایشو کو ٹوٹلی آپ نے فرنٹ لائن پہ آ کے انہوں نے اس کو کہا کہ میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ اس پہ ریزرویشن ہماری فارمیشن پہ ہے لیکن اگر اس کا مقصد فیکٹ فائنڈنگ ہے تو فیکٹ فائنڈنگ کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے دوسری بات یہ کہ اگر اس کے پاس ہی پیرلل دو کیس جاتے ہیں آئیشہ کا کیس بھی پروب ہو انہی ٹی او آر کی بیس پہ جس کی بیس پہ آئیشہ گلالہی کا کیس پروب ہو دونوں لیڈرشپ وہ قوم کا کیا میسیج دے رہی ہیں ایک طرف سے آئیشہ گلالہی کا یہ معاملہ سامنے آتا ہے خواتین کو حراسہ کرنے کا پاکستان طریقہ انصاف اس طرح کی سیاست نہیں کرتی اور نہ کرنا چاہتی ہے نہ عورتوں کو سیاسی ایشوز میں گسیٹنا چاہتی ہے ہمارے مخالفین نے یہ انیشیٹیو لیا آئیشہ گلالہی کو انہوں نے استعمال کیا منیج کیا منوور کیا ایک ریٹن ٹرانسکرپ کے تیت وہ ساری سٹوری کو نریٹ کیا تو ہم اس کو ہم ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے ہم اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم خواتین جو سیاست کے اندر ہیں ہمارے پاس سپیس پہلی بہت کام ہے ہمیں وہ سیاست کے اندر مزید گھٹن پیدا نہیں کرنی ہم نے ان ایشوز میں خواتین کو گسیٹ کے مزید اپنے لیے مسائل پیدا نہیں کرنی کرنے لگی ہوں میں ایک چینلی میں عجف سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں الیکشنnemی game میں جاری ہوں میں الیکشن میں الیکشن noi میں جاری ہوں میں جاری کرنے لگی ہوں مجھے کیونکہ پہلے تھے اس کے بعد میں اس لیے رک گئی تھی اور ویسے بھی ان کی پاور اتنی زیادہ ہے وہ ہر چیز منیج تھی لیکن اب میں نے جب دیکھا ہے کہ میرے ملک میں عدلیہ شکر اور حمدللہ اتنے اچھے فیصلے کر رہی ہے تو میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا انصاف ملنا تو میں ویسی الیکشن کمیشن مجھے ان کے کہنے پر میں نہیں چاہ رہی اگر آپ چیک کر لیں میرا فیس بک بغیرہ اس میں پہلے سی ہے اور میں انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن میں جاری ہوں اور ثبوتوں کے ساتھ جاری ہوں اس لیے مجھے وہ ثبوت میڈیا پہ دینے کی کوئی ضرورت میں جس دن انشاءاللہ تعالی میں پیٹیشن فائل کروں گی آپ کے وہاں سامنے سب چیزیں آ جائیں گی میری دوست ہے میرا انتہاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہوئی ہے میری دوست ہے میرا انتہاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہوئی ہے میں ہمیشہ درد کے الحمدللہ میں پاکستانی عورتوں مہوں بہنوں بیٹیوں مقابلہ کرنے والی ہوں اور انشاءاللہ تعالی تخت اللہ کو پتا چاہتے گا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی